یقیناً وہ بھی حیران ہوئے تھے۔ انہوں نے شاید اسے کسی روحانی عمل سے تعبیر کیا ہو۔ اب یہ بات میری سمجھ میں آ رہی تھی کہ تھانوی صاحب نے چند دن پہلے عمران سے یہ کیوں کہا تھا کہ وہ آج نہیں بلکہ کسی اور دن اسے زحمت دیں گے۔ یقیناً انہیں کسی عبر آلود دن کا انتظار تھا۔ اور یہ انتظار آج ختم ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد فربا اندام چودرائن اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھوں میں سونے کے کڑے تھے۔ لباس دیہاتی طرز کا لیکن قیمتی تھا۔ اس کی آنکھیں رونے سے سرخ ہو رہی تھی۔ کمرے میں صرف میں عمران اور جمیل موجود تھے۔ چودرائن ہم دونوں کی پروہ کیے بغیر زمین پر بیٹھ گئی اور عمران کے پاؤں پکڑ لیے۔ وہ دھاڑیں مار مار کر رو رہی تھی۔ عمران نے جلدی سے چودرائن کو اپنے پاؤں پر سے اٹھایا اور کوشش کر کے سوفے پر بٹھایا۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی امو پتر خدا کے واسطے ہمیں ماف کر دو ہم نے تمہیں بڑے دکھ دیئے ہیں ہم کو انہی کرموں کی شزا مل رہی ہے میرا پتر چلا ہو گیا ہے وہ کسی کام جوگا نہیں رہا دن رات کمرے میں بند رہتا ہے کھڑکیاں دروازے بھی نہیں کھولتا اس کا جینا آرام ہو گیا ہے پتر تو ہمیں ماف کر دے شاید اس طرح اس کی مشکل آسان ہو جائے عمران خاموش کھڑا تھا میرا یہ اندازہ غلط ثابت ہوا کہ وہ فارن چودرائن کی عشق شوئی کرے گا اور نیاز کو معاف کرنے کی بات کرے گا عمران کے چہرے سے اس کے دلی جذبات کا اندازہ لگانا کافی مشکل ہوتا تھا لیکن اس وقت اس کے اندرونی کرب کے اثرات اس کے چہرے پر بھی تھے چودرائن نے اپنی گرم شال کے پلو سے اپنا تر بتر چہرہ پہنچتے ہوئے کہا میں مانتی ہوں امم پتر ہم نے تمہارے ساتھ بڑی زیادتیاں کی ہیں پہلے تمہاری ماں کو تم سے دور کیا پھر تمہاری منگ بھی تم سے چھڑا دی یہ ظلم شاید پہلے ظلم سے بھی بڑا تھا اس دکھ نے تمہیں بالکل اجار کے رکھ دیا میں اپنے سارے خصور مانتی ہوں پتر تیرے سسرال والے تیرے بارے میں سنگن لینے کے لیے ہمارے پاس ہی آئے تھے ہماری حویلی میں آئے تھے اللہ بخشے نیازے کے پیونے انہیں ڈرا دیا ان سے کہا کہ اممو پر سایا ہے آملوں نے کہا ہے کہ اس کی بجلی اس کی ویری ہے وہ چھپ چھپا کر رہتا ہے ہماری ان باتوں نے تمہیں اجار دیا پتر وہ کڑی بھی مر گئی اس کی قبر بن گئی اس سارے ظلم میں ہم حصے دار ہیں پتر ہم حصے دار ہیں خدا کے واسطے ہمیں ماف کر دو میرے نیازے کی جان بچا لو وہ ایک بار پھر عمران کے قدموں میں بیٹھ گئی اور اس کے پاؤں تھام لیے عمران نے اسے دوبارہ اٹھایا وہ روتی رہی بلکتی رہی اپنے ایک ایک گناہ کا اطراف کرتی رہی اس نے یہ مانا کہ وہ اپنے اکلوتے بچے کی محبت میں دیوانی ہو گئی تھی اس نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے عمران کو مشکلوں کی آگ میں پھینک دیا اور آج اس کا پھل یہ ملا ہے کہ اس کا بیٹا موت کے موں میں ہے اس کی باتوں سے یہ بھی پتا چلا کہ اس کے بیٹے کو سینے کی کوئی بیماری ہے اسی دوران میں تھانوی صاحب بھی اندر آ گئے انہیں دیکھ کر چودرائن ان کے قدموں میں بیٹھ گئی دہائی دینے لگی پیر جی آپ سفارش کریں آپ اموں سے کہیں ہمیں معاف کر دے پیر صاحب نے چودرائن کو ڈانٹا اور اسے کہا کہ وہ ان کے پاؤں سے اٹھ جائے وہ سہم کر چپ ہو گئی اس کا رنگ حلدی ہو گیا تھا اس کی حالت دیکھ کر تھانوی صاحب نے نرم لہجہ اختیار کیا اور اسے تسلی دی کہ عمران ان کے ساتھ وہ نہیں کرے گا جو انہوں نے اس کے ساتھ کیا ہے وہ انہیں معاف کر دے گا اور اس کی معافی انشاءاللہ نیازے کو ٹھیک ہونے میں بھی بہت مدد دے گی چودرائن سسکیاں لیتی رہی اس نے اپنا نص چہرہ دوبٹے میں چھپا رکھا تھا میں سوچنے لگا انسان جب طاقت اور اختیار کے نشے میں سرشار ہوتا ہے تو فران اور شداد جیسے جابروں کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے لیکن جب حالات کی چکی میں پستا ہے تو ذرے سے حقیر نظر آتا ہے کچھ دیر بعد احمد تھانوی صاحب کے کہنے پر چودرائن نے بتانا شروع کیا کہ پیر صادق شاہ نے کس طرح نیاز کو اور باقی گھر والوں کو اپنی باتوں میں جھکڑا کیسے ان کے دلوں میں ایک جان لیوہ خوف کی بنیاد رکھی اور پھر کس کس طرح اس خوف کو بڑھاوا دیا یہاں تک کہ چودرائن اپنے بیٹے اور اس کے بچوں کی خاطر صادق شاہ کے شکنجے میں جھکڑتی چلی گئی چودرائن کے پاس زیورات کی شکل میں ڈھائی تین کلو سے کم سونا نہیں تھا نیازے کے علاج کے سلسلے میں وہ اپنا قریباً آدھا زیور وقتاً فوقتاً صادق شاہ کو دے چکی تھی اس کے علاوہ کچھ رازی بھی تھی امران نے چودرائن کی ساری گفت کو سنی آخر میں اس نے پوچھا چاچی میری ماں کے بارے میں کوئی خیر خبر نہیں تمہارے پاس چودرائن نے نفی میں سر ہلایا اور آنسو بہاتے ہوئے بولی پیر صاحب کی دعا سے اب میں پنج وقت کی نماز پڑھنے لگی ہوں میں ہر نماز کے بعد رب سے دعا کرتی ہوں کہ ہمیں بہن شریفہ کو کوئی پتہ چلے ہم اس کے پاؤں میں گر کر معافی مانگیں پتہ نہیں یہ دعا کب قبول ہوگی امران نے کہا چاچی تو پچھلے چند مہینے سے جس طرح اپنے پتر کے لیے تڑپ رہی ہے میری ماں پچھلے دس سال سے اسی طرح تڑپ رہی ہوگی کیا کبھی تم نے سوچا ہے کہ اس کے بارے میں کہ تم لوگوں نے اس کے ساتھ کیا کیا وہ ایک بار پھر دپٹے میں موں چھپا کر آنسو بہانے لگی بارش تھم گئی تھی تھانوی صاحب کے عقیدت مند اب جانا شروع ہو گئے تھے ان میں عورتیں بھی تھیں اور مرد بھی کوٹھی کے سامنے سڑک پر قطار میں کھڑی ہوئی گاڑیوں میں سے کچھ گاڑیاں سٹارٹ ہو رہی تھیں موٹر سائیکلوں وغیرہ پر آئے ہوئے لوگ بھی نکل رہے تھے ایک چادر پوش لڑکی رکشے والے کو ہاتھ کے اشارے سے روک رہی تھی رکشہ رک گیا جب وہ اندر بیٹھنے کے لیے ذرا سا گھومی تو میرے چودہ طبق روشن ہو گئے میں نے آنکھیں سوکیڑ کر دیکھا اور اپنی جگہ سے بے ساختہ کھڑا ہو گیا میری نظر دھوکہ نہیں کھا رہی تھی یہ چہرہ میرا دیکھا بھالا تھا یہ قد کاٹ یہ ہلیا یہ سروت کی چھوٹی بہن نصرت تھی جو سروت کے ساتھ ہی جرمنی چلی گئی تھی سٹریٹ لائٹ کی تیز روشنی میں وہ چند سیکنڈ کے لیے مجھے پوری کی پوری دکھائی دی پھر رکشہ میں اوجل ہو گئی میں تڑپ کر کھڑکی تک پہنچا ایک باریش مرید میرا دھکا لگنے سے دور جا گی رہا تھا میں کھڑکی سے موں نکال کر دیواناوار چلایا رکو رک جاؤ تب تک رکشہ سڑک کے موڑ پر اوجل ہو چکا تھا امران آؤ میں بلند آواز سے بس اتنا ہی کہہ سکا ہم آگے پیچھے دوڑتے باہر گراج میں آئے امران جان چکا تھا کہ میں نے کسی کو دیکھا ہے اور اب اس کے پیچھے جانا چاہتا ہوں اس نے لپک کر موٹر سائیکل سنبھالی وہ بارش میں بھیگی ہوئی تھی تین چار ککس سے پہلے سٹارٹ نہیں ہو سکی ہمارا اندازہ دیکھ کر اردگرد کے سارے لوگ ٹھٹکے ہوئے تھے جو ہی موٹر سائیکل سٹارٹ ہوئی ہم توفانی انداز میں احمد تھانوی صاحب کی کوٹھی سے نکلے کدھر؟ امران نے پوچھا رکشہ کے پیچھے ابھی دائیں طرف مڑا ہے نیلے رنگ کا ہے سارے رکشے نیلے رنگ کے ہوتے ہیں نمبر دیکھا ہے؟ نہیں امران نے سڑک پر فسلن کی پرواہ کیے بغیر خطرناک رفتار سے موٹر سائیکل کو دائیں طرف مڑا رکشہ قریباً سو میٹر سڑک کے موڑ پر اوجھل ہوتا دکھائی دیا امران ایکسلیرویٹر کو گھماتا چلا گیا جب ہم موڑ پر پہنچے تو رکشہ کہیں دکھائی نہیں دیا قریباً دو سو میٹر آگے جاگر ہم سٹ پٹا گئے یہ ایک چوراہ تھا تین اطراف میں خمدار سڑکیں تھیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا امران نے اندازے سے ایک سڑک پر موٹر سائیکل ڈال دی ہم قریباً پانچ منٹ تک ادھر ادھر چکرائے مگر مطلوبہ رکشے کا کھوج نہیں ملا آخر ہم رک گئے اس دس منٹ کی بھاگ دوڑ کے دوران میں نے اپنے دل کی دھڑکنوں کو اپنی کنپٹیوں میں محسوس کیا تھا کون تھا رکشے میں امران نے سٹ پٹائے ہوئے لہجے میں پوچھا میں نے لرزا آواز میں کہا پورے یقین سے تو نہیں کہہ سکتا امران لیکن نوے فیصد امکان اس بات کا ہے کہ رکشے میں سروت کی چھوٹی بہن نسرت بیٹھ کر گئی ہے یار تمہیں وہم ہوا ہوگا آج کل تمہارے ذہن میں رات دن یہی باتیں گردش کر رہی ہیں ایسی کیفیت میں اس طرح کے نظری دھوکے ہوتے رہتے ہیں لیکن ایسی ناممکن بات تو نہیں ہے امران ہمارے پاس ثبوت ہے کہ چار پانچ مہینے پہلے تک سروت یہاں پاکستان میں موجود تھی اور این ممکن ہے کہ اب بھی ہو اگر سروت یہاں ہو سکتی ہے تو نسرت بھی ہو سکتی ہے بلکہ ہو سکتا ہے کہ ناصر بھائی بھی ہوں تم نے کب دیکھا ہے سروت کی بہن کو جب وہ رکشے میں بیٹھ رہی تھی وہاں مرکری سٹریٹ لائٹ ہے مجھے سب کچھ صاف دکھائی دے رہا تھا میرا خیال ہے ہمیں واپس تھانوی صاحب کے پاس چلنا چاہیے وہ اس کے بارے میں سب کچھ بتا سکتے ہیں ہم واپس شاہ جمال کی اس کوٹھی میں پہنچے تھانوی صاحب کے بیشتر عقیدت مند اور مریض رخصت ہو چکے تھے تھانوی صاحب کے دو مرید اور عمران کا محلے دار جمیل پریشان سے گراج میں کھڑے تھے ہمیں دیکھا تو وہ لپک کر ہمارے پاس آئے وہ جاننا چاہتے تھے کہ ہم یوں آنن فانن کس کے پیچھے گئے تھے ہم نے ان لوگوں کو تو کچھ نہیں بتایا تاہم تھانوی صاحب کے سامنے ساری بات کھول دی تھانوی صاحب نے سب کچھ توجہ سے سنا اور آخر میں بولے میں نے آج تقریباً پچیس تیس مریضوں کو دیکھا ہے ان میں آٹھ دس عورتیں بھی تھی اکثر بیبیاں اپنا نام بتا دیتی ہیں لیکن ان میں نصرت کا نام تو میرے سامنے نہیں آیا لڑکی کا لباس کیا تھا میں نے کہا جہاں تک میں نے دیکھا ہے اس نے گلابی رنگ کی کڑھائی دار شال لے رکھی تھی سویٹر شاید سفید تھا تھانوی صاحب نے اپنے مرید خاص فرید کو آواز دی فرید اندر آو درمیانی عمر کا ایک باریش شخص دست بستہ اندر داخل ہوا اور معدب کھڑا ہو گیا تھانوی صاحب نے پوچھا آج نصرت نام کی ایک لڑکی یہاں آئی تھی اکیلی تھی اس نے گلابی شال اور سفید سویٹر پہن رکھا تھا شاید فرید نے اس بات میں سر ہلایا جی حضرت گلابی شال والی ایک بی بی عورتوں والے حصے میں بیٹھی ہوئی تو تھی لیکن میرا خیال ہے کہ آج اس کی باری نہیں آئی جو آخری ٹوکن نمبر میں نے آپ کے پاس بھیجا وہ تیس تھا اس کے بعد بھی دس بارہ ٹوکن اور تھے لیکن پھر آپ کے مہمان آگئے ٹھیک ہے تم جاؤ احمد تھانوی صاحب نے کہا فرید الٹے پاؤں چلتا ہوا باہر نکل گیا تھانوی صاحب نے کہا آج اگر اس کی باری نہیں آئی تو ہو سکتا ہے کہ وہ کل آئے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے مجھے امید ہے کہ یہاں اس سے تم دونوں کی ملاقات ہوگی اگلے اٹھارہ گھنٹے میں نے اور کسی حد تک عمران نے بھی بے حد بے چینی میں گزارے یہ احساس بے حد سنسنی خیز اور سب رازمہ تھا کہ سروت جرمنی میں نہیں بلکہ ہمارے آس پاس ہی کئی موجود ہے وہ جس کے لیے میں پل پل تڑپا تھا جس کو میں کبھی بھی بھولا نہیں تھا نہ اپنی خود فراموشی کے اندھیروں میں نہ نل پانی کے ہنگاموں میں نہ زرگاں کے قتل گاہوں میں جون جون صبح ہوئی تھی جون جون دن ڈھلا تھا جون جون رات نے آنچل پھیلایا تھا میں نے اسے یاد کیا تھا اس سے ملنے کی آرزو کی تھی اس رات میں بالو کو دیر تک گود میں اٹھائے کوٹھی کے پائیں باغ میں گھومتا رہا اس کے نرم گال چومتا رہا یہ بالو جیسے میرے لیے ماضی اور مستقبل کا سنگم تھا بالو کے ایک طرف سلطانہ کی یادیں تھی اور دوسری طرف سروت کی میڈم سفورہ اپنی لال کوٹھیوں میں واپس جا چکی تھی اقبال بھی جا چکا تھا تہم نوری اور صفیہ یہیں پر تھی شاہین کا بھائی زفر اپنے ہوسٹل چلا گیا تھا شاہین بھی جانا چاہتی تھی مگر عمران نے اسے جانے نہیں دیا میری توقع کے ان مطابق عمران نے قرائے کا وہ گھر خالی کر دیا تھا جہاں شاہین اور زفر احمد ہماری آمد سے پہلے رہ رہے تھے جیلانی کے ذریعے شاہین اور زفر کا سارا سامان بھی یہیں پر منگوا لیا گیا تھا اب یہاں دن میں کئی بار عمران اور شاہین کی نوک جوک دیکھنے کو ملتی تھی اگلے روز میں اور عمران دوپہر ایک بجے ہی پیر احمد تھانوی صاحب کی رہائشگاہ پر پہنچ گئے چودرائن اور اس کے بیٹے نیاز سے بھی مختصر ملاقات ہوئی چودرائن ہم دونوں کے سامنے اور خاص طور سے عمران کے سامنے بچ بچ جا رہی تھی کل والے واقعات کے بعد نیازے کی حالت کچھ بہتر لگتی تھی وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ دو تین تکیوں کے سہارے بیٹھا گندم کا دلیا کھا رہا تھا اس نے عمران سے نظر نہیں ملائی ہم جب تک وہاں رہے وہ کچھ بولا اور نہ ہی اس نے اپنا سر اٹھایا اس کی چھاتی پر پٹیاں بنی ہوئی تھی کئی ایلوپیتھک دوائیں قریبی میز پر رکھی تھی بات کی تھی چھاتی کا کینسر وغیرہ تو پھپڑوں میں ہوتا ہے نا اس نے چھاتی کے اوپر پٹیاں باندھ رکھی ہیں عمران نے کہا یہ چھاتی کے اندر کا نہیں پستان کا کینسر ہے یہ بریسٹ کینسر عام طور پر عورتوں میں ہوتا ہے لیکن شازو ناظر کو یہ ایسا کیس بھی ہوتا ہے جس میں مریض مرد ہوتا ہے یہ نیازہ اسی تکلیف کا شکار ہوا ہے پیر صادق شاہ کے چکروں میں رہتا تو شاید اب تک عدم آباد کی تیاری شروع کر دیتا لیکن اس کی خوش قسمتی کہ یہاں احمد تھانوی صاحب کے پاس آ گیا انہوں نے روحانی علاج کے ساتھ ساتھ اس کا ڈاکٹری علاج بھی شروع کر آیا اب اس حوالے سے یہ کافی بہتر ہے احمد تھانوی صاحب زہر اور مغرب کے درمیانی وقت میں اپنے عقیدت مندوں اور مریضوں سے ملاقات کرتے تھے وہ انہیں وظائف بتاتے نماز روزے کی تلقین کرتے تھے ان کے پاس حکمت کے حوالے سے کچھ مجرب نسخے بھی تھے جو وہ اپنے خاص مریضوں کو استعمال کراتے تھے تاہم اگر انہیں ذرا سابی شبہ ہوتا تھا کہ فلا مریض کو مناسب ڈاکٹری علاج کی ضرورت ہے تو وہ فوراں اسے کسی ڈاکٹر کی طرف ریفر کر دیتے تھے مریض اور عقیدت مند آنے شروع ہو گئے تھے ہم بہت بے قراری سے منتظر رہے لیکن جس کو نہیں آنا تھا وہ نہیں آیا یہاں تک کہ مغرب ہو گئی اور لوگ واپس جانا شروع ہو گئے مایوسی کا دھوان میرے سینے میں بھرنے لگا جس کے بغیر جیسے تیسے چار برس گزار دیئے تھے اب اس کے بغیر گھڑیاں گزارنا مشکل ہو رہا تھا اگلے روز بھی یہی ہوا میں اور عمران بارہ بجے ہی احمد تھانوی صاحب کی رہائشگاہ پر پہنچ گئے لوگوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا اور ہم بے چینی سے انتظار کرنے لگے پروگرام یہی تھا کہ اگر وہ آ گئی اور وہ نصرت ہی ہوئی تو ہم اس کے سامنے نہیں آئیں گے ہاں احمد تھانوی صاحب رسمی انداز میں اس کا پتہ ٹھکانہ پوچھ لیں گے جب وہ یہاں سے واپس جائے گی تو ہم اس کا پیچھا کریں گے لیکن یہ سب تو تب ہوتا جب وہ آتی اور اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا وہ رات بھی عالم بقراری میں گزری رات کے کھانے کے بعد میں اکیلا ہی باغیشے میں ٹہلتا رہا اور سروت کے بارے میں سوچتا رہا انگنت سوالات ذہن میں کل بلاتے تھے کیا وہ ابھی تک میرا انتظار کر رہی ہوگی کیا اس نے شادی کر لی ہوگی کیا اس کے دل میں ابھی بھی میری چاہت ہوگی میں بالو کے بارے میں اسے کیا بتاؤں گا سلطانہ کا ذکر کس طرح کروں گا مجھے اپنے عقب میں قدموں کی چاپ سنائی تھی مڑ کر دیکھا تو فرا تھی اس نے بالو کو اٹھایا ہوا تھا بالو مجھے دیکھ کر ہمکنے لگا میں نے اسے پیار کیا اور اپنے بازوں میں لے لیا فرا میرے ساتھ ساتھ تہلنے لگی بھائی جان آپ پریشان ہیں ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھاتے رات کو دیر تک جاگتے رہتے ہیں آپ بتاتے کیوں نہیں میں نے چہرے پر زبردستی مسکراہت سجائی اور فرا کے سر پر ہلکی سی چپت لگاتے ہوئے کہا تو ہمیشہ کی طرح واہمی ہے کسی نہ کسی مسئلے کی کھوج میں رہتی ہے نہیں بھائی جان میرا دل کہتا ہے کہ آپ پریشان ہیں کل آتف بھی یہی کہہ رہا تھا اسے ڈر ہے کہ شاید آپ نے سیڑ سراج سے علجنا شروع کر دیا ہے کیا واقعی ایسی بات ہے نہیں فرا تم دور دراز کی اندیشوں کو دل میں جگہ دے رہے ہو سیڑ سراج کا تو ابھی تک کوئی کھوج گھرا ہی نہیں ہے پتہ نہیں وہ خبیز پاکستان میں بھی ہے یا نہیں آتف کہہ رہا تھا کہ عمران بھائی شاہین باجی کو اس لیے یہاں پر لے کر آئے ہیں کہ انہیں سیڑ سراج کی طرف سے کوئی خطرہ ہے اب وہ بھی میری اور آتف کی طرح اس چار دیواری میں رہنے پر مجبور ہو گئی ہیں میں نے مسکراتے ہوئے کہا فری مجھے لگتا ہے تیرے اندر کسی اسی نوے سالہ بڑیا کی روح گس گئی ہے جو تجھے ہر وقت فکروں میں مبتلا رکھتی ہے اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی بھائی جان میرا دل چاہتا ہے کہ ہم سب پھر سے پہلے کی طرح ہو جائیں ہماری کسی سے دشمنی نہ ہو اور نہ ہی زیادہ دوستی ہو کہیں کسی انجان جگہ پر ایک چھوٹا سا گھر ہو جہاں ہم سکون سے رہیں آتف اپنی پڑھائی مکمل کرے آپ کہیں سرویس کریں اور اور تمہاری شادی ہو جائے میں نے اس کی بات اچھ کی نہیں بھائی جان وہ ٹھٹکی آپ شادی کریں ہمارے گھر میں رونہ کائے ہماری اداسیاں دور ہوں وہ رات کی رانی کے ایک پودے کے پاس کھڑی ہو گئی اور اس کے پھولوں پر نزاکت سے انگلیاں چلانے لگی میں اس معصوم بے خبر لڑکی کو کیسے بتاتا کہ وقت کے پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر چکا ہے وہ جس خوشپودار زندگی کے سپنے دیکھ رہی ہے وہ کچھ سامپ صفت لوگوں کی وجہ سے زہریلی ہو چکی ہے اور یہ ایسا زہر ہے جس کا تریاق آسانی سے ملنے والا نہیں وہ بے خبر کیا جانتی تھی کہ وہ اب بھی جس جگہ کھڑی پھولوں کو سہلا رہی ہے وہاں چند دن پہلے ہی ہم نے ایک لاش دبائی ہے وہ چھیدے کے مدفن کے این اوپر کھڑی تھی میں نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا اس کا سر چوم کر کہا فری وہی ہوگا جو تم مراتف چاہتے ہو لیکن اس کے لیے تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا اچانک مجھے خاموش ہو جانا پڑا میں نے شاہین کو دیکھا اس کے کندے سے بیگ جھول رہا تھا اور وہ مرے مرے قدموں سے بیرونی گیٹ کی طرف جا رہی تھی فرا نے بھی اسے دیکھ لیا میں نے کہا لگتا ہے کہ آج پھر عمران سے اس کی لڑائی ہوئی ہے اتنے میں عمران بھی نظر آ گیا وہ شاہین کے پیچھے گیا وہی کھلنڈرا سا جانا پہچانا انداز تھا اس کے ہاتھ میں کوئی کالی سی چیز تھی یوں لگا جیسے کوئی چرمی تھیلا وغیرہ ہے اس نے شاہین کو آواز دی پھر اس کے قریب پہنچ کر یہ کالی سی شے اس کے سامنے بھینک دی ہم یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ وہ ایک کالی بلی تھی وہ شاہین کے سامنے سے گزر کر درختوں میں آجل ہو گئی ہم عمران اور شاہین کے پاس پہنچے وہ اس سے کہہ رہا تھا دیکھو یہ بالکل اچھا شکون نہیں ہے کالی بلی تمہارے سامنے سے گزر گئی ہے اب تو تمہیں بالکل بھی نہیں جانا چاہیے اگر تمہارا جانا بہت ہی ضروری ہو گیا ہے تو صبح میں تمہیں خود چھوڑ کر آوں گا وہ تنک کر بولی کہ اس مہربانی کی ضرورت نہیں مجھے ابھی جانا ہے لیکن بلی میں نے قریب پہنچ کر کہا بلی تم نے خود چھوڑی ہے عمران اور جان بوجھ کر شاہین کے سامنے پھینکی ہے کم از کم اس بھونڈی دلیل کے ذریعے تو تم شاہین کو نہیں روک سکتے وہ بولا لیکن یار یہ بھی تو دیکھو کہ بلی کسی اور طرف بھی بھاگ سکتی تھی وہ شاہین کے سامنے سے ہو کر نکلی ہے اسی کو شگون کہتے ہیں اسے بےہودگی کہتے ہیں اور مجھ سے یہ بےہودگیاں اور برداشت نہیں ہوتی شاہین نے کہا وہ واقعی عزردہ تھی اب کیا کیا ہے اس نے میں نے شاہین سے پوچھا اس نے جواب نہیں دیا اس کی آنکھوں میں نمی آگئی تھی اور چھوٹی سی ناک سرخ ہوتی جا رہی تھی عمران بولا یار بات بس اتنی سی ہے میں نے کہہ دیا کہ شادی کے لیے لڑکیوں کی ایک عمر ہوتی ہے اب اسے شادی کر لینی چاہیے بلکہ میں نے اس کام کو مزید آسان بھی کر دیا ہے ایک بڑا اچھا لڑکندہ ڈھونڈا ہے اس کے لیے لڑکندہ کیا ہوتا ہے فرا نے پوچھا لڑکے اور بندے کی جمعہ ہے یہ یعنی درمیانی عمر کا مرد اچھا بھلا سمارٹ ہے ایک چینل میں اینکری بھی کرتا ہے اوپر نیچے کی اچھی کمائی ہے سب سے بڑی صفت اس میں یہ ہے کہ بھلکڑ ہے اتنا بھلکڑ کے بس کچھ نہ پوچھو کئی دفعہ تو ٹاک شو کے دوران میں بریک لیتا ہے اور پھر واپس آنا ہی بھول جاتا ہے قریب ہی اس کا گھر ہے گھر چلا جاتا ہے پون گھنٹہ اشتہار چلتے رہتے ہیں پھر اچانک اسے یاد آتا ہے کہ واپس بھی آنا تھا تب تک ٹائم ختم ہو چکا ہوتا ہے سکرین پر آ کر وہی گسہ پٹا فقرہ بولتا ہے ناظرین وقت کم تھا اور موضوع بہت وسیع تھا بہت ہی زیادہ وسیع تھا ہم نے اسے زیادہ چھیڑا ہی نہیں اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں خدا حافظ اب سوچو تابعی ایسا بھلکڑ شوہر کہیں مل سکتا ہے تم ثابت کیا کرنا چاہتے ہو میں نے پوچھا بھلکڑ شوہر بیوی کے لیے بڑی بنعمت خدا بندی ہوتا ہے اللہ کے بندے کو پتہ نہیں چلتا کہ جیب میں کتنے پیسے تھے کتنے نکلے اور کتنے رہ گئے جمعہ رات کو ہونے والی بیزتی جمعہ کو بھول جاتا ہے میرے خیال میں تو یہ لڑکندہ بڑا آئیڈیل شوہر ثابت ہو سکتا ہے پچھلے دنوں ایک ٹاک شو میں ایک تاریخی جملہ بول گیا کہنے لگا آج کل ٹی وی ڈراموں میں اتنی عورتیں ہوتی ہیں کہ میں دیکھ دیکھ کر سوچتی ہوں کیا دنیا میں بس عورتیں ہی رہ گئی ہیں اندازہ لگاؤ عورتوں کے بارے میں بات کرتے کرتے اپنی جنس بھی بھول گیا میں نے کہا اگر اتنا بھلکڑ ہے تو کچھ اور بھی نہ بھول رہا ہو میرا بطلب ہے کہیں بچے بچے نہ ہو اس کے یار تم ہر بات کا منفی پہلو لیتے ہو تم ضرور کسی بڑے چینل کو جوائن کرو گے چلو جو بھی ہے لیکن تم دانستہ کالی بلی شاہین کے سامنے سے گزار کر اسے روک نہیں سکتے اس کے لیے تمہیں معافی مانگنی پڑے گی معافی تو میں ہرگز نہیں مانگوں گا وہ اکڑ کر بولا ہاں کہو تو ہاتھ وغیرہ جوڑ دیتا ہوں آخری الفاظ اس نے مسکین لہجے میں کہے پھر واقعی اس نے بڑی دل جمی کے ساتھ شاہین سے معافی تلافی کی یہاں تک کہ وہ بے ساختہ مسکرانے پر مجبور ہو گئی فرا نے کہا بھائی جان باقاعدہ کانوں کو ہاتھ لگا کر کہیں کہ اب شاہین باجی کے سامنے کبھی کالی بلی نہیں گزاریں گے اس نے جھٹ سے شاہین کے کانوں کو ہاتھ لگائے اور فقرہ دور آیا